السلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بار پھر انکلاب ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین آسے ٹھیک دو روز قبل یعنی یکم فروری دوہزار اکیس کو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے عام عوام سے ٹیلی فون کی ذریعے گفتگو کی ہے اب انہوں نے اس گفتگو میں عام عوام کے مختلف بے شمار مسائل شکایات سنی ان کے جوابات دیئے اور ان کے فوری اور بروقت ازالے کے لیے ہدایات جاری کی ناظرین پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بارے سے دیکھنے میں ہے کہ جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے اپنی قوم اپنی ریایہ کو ان بورڈ لیا ان کے شکایات مسائل سنی اور ان کے ددرسی کو یقینی بنایا تو یقینا یہ موجودہ حکومت کی ایک انتہائی قابل دید قابل تعریف عمل ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بروقت مصول ہو سکیں اب ناظرین جہاں سب لوگ اپنی شکایت وزیراعظم کے سامنے رکھ رہے تھے وہیں اسلامباد سے تعلق رکھنے والے ایک موزز عام شہری نے بھی وزیراعظم کے سامنے اپنی شکایت رکھی شکایت کچھ یوں تھی کہ وفاقی دار الحکومت میں واقعہ ایک مقامی غوری ٹاؤن میں ان کے ایک پلوٹ پر وہاں کے باثر طاقتور مضبوط لوگوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے اور ان لوگوں نے اپنے ساتھ کچھ گھنڈے اور الکار بھی رکھے ہوئے ہیں جو کہ وہاں کے غریب لوگوں وہاں کے پلوٹ ملکان کو دھراتے دمکاتے ہیں ان سے زمینیں چھین لیتے ہیں اور پھر یہ گھنڈا گردی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے ناظرین اس شکایت کی سنوائی کے فوری بعد وزیراعظم نے اس شکایت پر شدید برامی کا اظہار کیا اور اس کے فوری تداروں کے لیے جامعہ ہدایار جاری گی میرا نام محمد مسعود ہے جی میں میرا ترلہ کلا گرا سردار اسلامباد سے میری زمین ہے جی یہ ترلہ کلا اور گرا سردار میں یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے گوری ٹون کے نام سے جس کے چلا رہے ہیں یہ چودری عبد الرمان اور عثمان یہ جو ہیں میری زمین ہیں ان کے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ ان کے پاس بہت بندے ہیں جی اور یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں میں نے محتاط بار ایک قرال تھانہ میں بھی ترخواستیں دیئے ہیں جی اور بیس پی صاحب سے بھی ترخواست دیئے ہیں جی لیکن کو اس نوائی نہیں کرتا ہے بہت سر لوگ ہیں جی یہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ ملزمین پہ قبضہ کر رہے ہیں سر میں ایک تو یہ پلیز نوٹ کر لینا آپ ان سے نمبر بھی لے لینا اور اس کا پتہ لے لینا میں آج ساروں کو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں ایک پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہے یا کسی طاقتور نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمین پہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ میرے پورٹل کے اوپر وہ لکھوا ہیں اور میں نے ایک یہ جو سارے پاکستان میں قبضہ گروپ ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ایک طاقتور لوگوں کی پناہ کے اندر رہ کے یہ ساری عباردات کرتے ہیں اور یہ شروع کیسے ہوا یہ شروع ایسے ہوا کہ یہاں جو ہماری پولٹیکل پارٹیز جو یہ دو مین پولٹیکل پارٹیز انہوں نے سب سے پہلے قبضہ گروپوں کو پالنا شروع کیا اور میں شروع میں آپ کو کہا کہ یہ قبضہ گروپ ان کے جلسے بھی فنانس کرتے تھے ان کو بھی فنانس کرتے تھے ان کی ایٹی ایم مشینیں بھی بنے ہوئے تھے ان کی پناہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے وزیر اور پرائم منسٹرز ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے بلکہ کئی وزیر خود قبضہ گروپ کے حصے بنے ہوئے تھے انہوں نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے اور پولیس اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی کہ جراب وہ فلانے قبضے گروپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیر تو وہ خود اپنے قبضہ گروپ کو بھی پروٹیکشن دینا شروع ہو گئے تو پورا سسٹم بن گیا اور یہ کس کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے غریب لوگوں کی وہ لوگ جس طرح بھی انہوں نے کہا میری آواز نہیں ہے اچھا وہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی زمین پہ قبضہ کرنا جب دیکھتے تھے کہ کوئی کمزور لوگ ہیں شریف لوگ ہیں بے آواز لوگ ہیں یا بیرون ملک پاکستانی ہے جو باہر بیٹھے ہوا ہیں ان کی زمین پہ قبضے کر لیتے تھے اور پھر ساتھ مل جاتی تھی پولیس انتظامیاں ساتھ مل جاتی تھی اور بچارے لوگ بے بس ہو جاتے تھے اس کے اوپر ہم نے پوری وار ڈیکلیئر کر دی ہے ہم اس وقت سارے قبضہ گروپوں کے پیچھے جا رہے ہیں زمینیں دیکھ رہے ہیں ریکارڈز دیکھ رہے ہیں سرکاری زمینوں کے ریکارڈ جدھر انہوں نے قبضے کیے ہوئے جس پہ بڑے بڑے سیاستدان ارب اور بیگی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ نیچے تک قبضہ گروپ کے پر ہم جا رہے ہیں اور یہ ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سیول پروسیجر کورڈ یعنی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں ہم نے جو اصلاحات کی ہیں لیگل سسٹم میں وہ یہ ہے کہ پہلے اگر زمین کا کیس ہو تو تیس تیس چالیس سال اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا اب ہم جو نئی سیول پروسیجر کورڈ لے کے آ رہے ہیں جو آگے یہ پنجاب میں اور پختونغواہ میں اس میں ایک سال کے اندر فیصلہ ہونا ہے اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں جب انہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا تو اس لیے آخر میں لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ان سے پیسے لے کے تو ہم اب ہر طرح جا رہے ہیں قانونی طور پر بھی جا رہے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے سرکاری زمین ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بڑے بڑے محل گر رہے ہیں ہم نے اب پورا ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور میں آج پھر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کی زمین پہ قبضہ ہو یا سرکاری زمین پہ قبضہ ہو میرے سیٹیزن پورٹل کے پر فوری طور پہ اس کو درج کروائیں اب ناظرین اسی زمین میں گزشتہ روز گزشتہ سب سخت ایکشن لیا گیا ہے اور کچھ گرفتاریاں دیکھنے میں آئی ہیں جب وفاقی در الحکومت میں اسلامباد پولس اور زلی انتظامیہ کی ٹیموں اور افسران کی جانب سے پانچ بڑے سرغنہ کو گرفتار کیا گیا ہے ان سرغنہ اور ملزمان کا تعلق اسی مقامی غوری ٹاؤن سے ہے اور ان پانچ بڑے سرغنہ جو گرفتار کیے گئے ہیں ان میں سے غوری ٹاؤن کے ملک راجہ ریاض ریاض الرحمان اور راجہ رضی سمیت پانچ بڑے سرغنہوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب بضابطہ طور پر ان تمام ملزمان کو آئین پاکستان کے دفعہ ایم پی او تھری کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور اس دفعہ ایم پی او تھری کے تحت کسی بھی ملزم کو نوے دن تک حکومت اپنے حراست میں رکھ سکتی ہے اسی کے ساتھ اس اپریشن میں ناظرین اس ان سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور غیر قانونی گاڑییں بھی ضبط کر لی گئی ہیں حکومت کی جانب سے اس کے علاوہ اب حکومت نے مزید جو قبضہ مافیا ہیں ان سے تعلق رکھنے والے تیس بڑے ملزمان کی ایک فیرست بھی مرتب کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف بھی ایک مکمل جامعہ اور سخت اپریشن جو ہے وہ جل جو ہے منقت کرنے کا کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ناظرین اب حکومت کی جانب سے قبضہ مافیا لینڈ گرابنگ مافیا ان کے خلاف ایک سخت اپریشن لیے جا رہے ہیں ماظرین ماضی میں بھی ہم نے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور میں قبضہ مافیا اور جنہوں نے سرکاری زمینوں پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا تھا یعنی کہ افضل کھوکر اور کھوکر برادران کے خلاف بھی سخت اپریشن جو ہے وہ ہم نے دیکھے اور ان کے خلاف جو ہے اپریشن سخت لیا گیا اب ناظرین اس کے ساتھ آج چار فروری دوہزار اکیس بروز جمعرات کو وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت ایک آلہ سطح کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں لینڈ مافیا قبضہ مافیا کے خلاف سخت ہدایات جو ہیں وزیراعظم کی جانب سے جاری کی گئی ہیں اب اس اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ لینڈ مافیا قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے بلا تاتل اپریشن جاری رکھا جائے اور ان کے خلاف جو ہے ایک مکمل اور جامعہ آپریشن جو ہے وہ ترتیب جیا جائے اسی اجلاس میں آئی جی پنجاب نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بریفنگ بھی دی اور ان کے بریفنگ میں انہوں نے یہ بتایا کہ دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار اکیس تک قبضہ مافیا لینڈ گرابنگ مافیا کے خلاف نو سو پانچ ریفرنسز جو ہیں وہ زیر التوات ہے اور حکومت کی ہدایات کے این مطابق اب نو سو پانچ ریفرنسز کا بغور جائزہ لینے کے بعد ان میں سے آٹھ سو پچانوے ایف آئی آرز یعنی پرچجات ان کے خلاف درج کر دیے گئے ہیں اور اب ان کے خلاف جو آپریشن ہے جو کروائی ہے وہ جلد ہی جو ہے ترتیب دے دی جائے گی تو ناظرین اس کے ساتھ وزیراعظم پاکستان نے آج بھی اس پر شدید بھرمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ چیف سیکیٹری تمام چیف سیکیٹری سہیبان کو یہ سخت دیات جاری کی ہیں کہ وہ تمام زلے کے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں اور زلے انتظامی افسران جو ہیں ان کو یہ ہدایات جاری کریں کہ وہ لینڈ کبزہ مافیا لینڈ مافیا کبزہ مافیا کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے ان سے اور ان کے خلاف جو ہے ایک بلاتاتل اور جامعہ آپریشن جو ہے وہ لگتار جاری رکھا جائے ناظرین اس کے ساتھ وزیراعظم نے پی ٹی اے اور پیمرہ کو بھی یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ یہ یقینی بنایا جائے گا کہ پی ٹی اے اور پیمرہ بھی جو ہے ان غیر قانونی اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ جو قانونیز ہیں ان کے تشیر اور اشتہارات جو ٹی وی پر چلتے ہیں ان کی روک تھام بھی یقینی بنائے اور وہ بھی جو ہے اب ٹی وی پر نہیں دکھائے جائیں گے امران خان صاحب کی طرف سے کہنے میں آیا اب ناظرین اس کے ساتھ امران خان نے آئی جی صاحبان چیف سیکریٹری صاحبان کو جہاں ہدایات جاری کی وہیں ان کا کہنا تھا کہ آہ لینڈ مافیا یہ قبضہ مافیا اس وقت معاشرے کا نصور بن چکا ہے اور انہوں نے آہ ماشرے کو جو ہے کھا لیا ہے غریب لوگوں پر ظلم آہ ڈائیں ہیں اور اب ان کے خلاف حکومت جو ہے آنی ہاتھوں آہ ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان کو کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی تو ناظرین گویا کے ماضی میں بھی اور اب حکومت پاکستان آہ لینڈ مافیا قبضہ مافیا کے خلاف کافی ایکٹف دکھائی دے رہی ہے اور اب ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور اب نہ صرف حکومت پاکستان اپنی سرکاری زمینیں ان سے واگوزار کرائے گی بلکہ ایک عام شہری ایک عام آدمی کی زمین بھی لینڈ مافیا قبضہ مافیا سے آہ وگوزار کرا کے وہ حاصل کر کے ان کے حوالے کی جائے گی تو یقینی طور پر یہ ایک عوام دوست حکومت کا عملی ثبوت ہے تو ناظرین آج کی مختصر مگر انتہائی انفورمیٹیو میڈیو میں یہ تھی تمام تر ریسنٹ ڈیولپمنٹس اہم ترین خبریں جو کہ انقلاب ٹی وی نے آپ کے سامنے رکھی آپ سے ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنی یوٹیوب چینل کا خیال رکھئے گا اللہ نیگے باندھ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بروقت ہماری اس طرح کیجئے انقلاب ٹی ویڈیو ڈیو 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 ٹی ویڈیو ڈیو 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 ڈیو